اسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و عباد رکھیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑی مشکل سے گزر رہا ہے پاکستان میں آنے والے سلاب نے نہ جانے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا ستر فیصد علاقہ اس وقت پاکستان کا سلاب کی زد میں آیا ہے ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں بچے کھلے آسمان کے لیے بیاروں مددگار بیٹھے ہیں اور ہمارے اکمران اپنے کیمرامین کے ساتھ جا جا کر جہاں پر بھی وہ ایک آسان ایریے میں جا سکتے ہیں وہاں پر جا کر فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں اور مزے سے واپس آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر لگا کر دکھا رہے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے لوگوں کی مدد کے لیے گئے تھے وہاں پر ہم نے لوگوں کی مدد کی ہے اور ہماری عوام اپنے علاقے کے ان لوگوں سے جو ایم پی ایز ہیں ایم این اے ہیں جتنی بھی سیاستدان ہیں بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو آ کر شہباش دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا اور ہماری عوام اتنی سادی ہے ذرا غور سے سنیں یہ ان لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں ان کے سوشل میڈیا پر کلپس دیکھ کر ان کو واوا کر رہے ہیں کچھ لوگ نہ جانے کتنے سال پرانے کلپس چلا کر دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی اپنی اپنی پارٹی کے لوگوں کو لگا کر دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہاں پر گئے ہیں جی مدد کے لیے اور نیچے لوگ واوا کر رہے ہیں شرم نہیں آتی ذرا سوچئے پہلے میں آپ سے آج یہ پہلے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں سیاستدانوں پر ذرا سوچئے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جب بارشیں نہیں ہوتی جب بلک خوشحال ہوتا ہے تب یہ جو کرزیں لیتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں ان کے اپنے بینگ بیننس بھرتے ہیں ان کے اپنے بنگلے بنتے ہیں محل بنتے ہیں اپنے بچوں کی آیاشیوں اور یہ ہوتی ہیں اس وقت ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے ہمارے ملک میں سلاب آتنے کے لیے جب سلاب آتا ہے یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے جب سلاب آ جائے تو وہ پانی کہاں جائے گا یہ بس آتے ہیں اور ووٹس کے دنوں میں الیکشنز کے دنوں میں آتے ہیں اور غریب آدمی جو پسینے سے بھراوا ہوتا ہے کارٹن کا سوٹ سفید پینا ہوتا ہے اس کو بس گلے لگا کر کہتا ہے کہ دیکھو ووٹ تم نے مجھے ہی دینا ہے اور وہ غریب آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ آر ملک صاحب نے چودری صاحب نے راجہ صاحب نے بھٹی صاحب نے مجھے پسینے سے بھراوا تھا اور اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ ووٹ تم مجھے ہی دو گے مجھے پتا ہے تمہارا پورا خاندان مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے ایک غریب آدمی ان لوگوں کے گلے لگانے سے خوش ہو جاتا ہے اور ان کو ووٹ دے دیتا ہے یہ سوچے سمجھے بنا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے کچھ کرے گا بھی کہ نہیں ہمارے ملک کو لوٹ لوٹ کر کھاتے جا رہے ہو ہمارے گھر کو تڑپ رہی ہے ہمیشہ سے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا سلاب آنا ہے آ رہا ہے تو پھر وہاں سے لوگوں کو کیوں نہیں منتقل کیا امریکہ میں کسی بھی جگہ سلاب آنے لگا ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو فوراں وہاں سے ہجرت کروائی جاتی ہے کسی اور جگہ شفٹ کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس وقت مدد کے لیے پہنچتے ہیں جب سب کچھ بہ جاتا ہے شرم کی بات ہے اور اوپر سے ہماری عوام تنقید کن پر کر رہی ہے فیصل قریشی پر فہد مصطفیٰ پر اور دانش تیمور پر کہ تم لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے لوگوں کو چیزیں بانٹ رہے ہو شرم کرو وہاں جا کر ان کو بانٹو اور بھائی یہ فیصل قریشی اپنے پاس سے تو چیزیں نہیں بانٹ رہا دانش تیمور فہد مصطفیٰ آپ لوگوں کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے یہ تو کمپنیز چیزیں دیتی ہیں اور فہد مصطفیٰ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو فنکار ہیں یہ تو آگر ہوسٹ کرتے ہیں ہاں اگر تنقید کرنی ہے تو ان لوگوں پر کرو جو ان پروگرامز میں اپنی چیزیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو بین کر دینی چاہیے اس وقت چیزیں وہی پیسہ جو وہ اس پروگرام پر اپنا لٹا رہے ہیں وہی پیسہ اس وقت وہ متاثرین پر خرچ کریں اتنے بڑے بڑے شوز کرتے ہیں تو یہ کیوں کوئی ڈونیشن نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ کوئی پولٹیشنز تو ہے نہیں کہ جو ہم اگر کچھ کر رہے ہوں تو اس کے بعد وہ ایک ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پر چل رہی ہیں سپانسر شوز ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو سپانسر کرتی ہیں اور وہ سپانسر کی چیزیں ہم لوگوں تک ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں ہم کوئی اپنے گھر سے نہ لے کے جاتے ہیں نہ گھر پہ لے کے آتے ہیں فیصل قریشن ایک اور بڑی زبردست بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹینٹ چھ ہزار روپے کا نارمل دنوں میں چھ سے آٹھ ہزار روپے کا ملتا ہے جیسے ہماری عوام کو یہ پتہ چلا ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو وہ ٹینٹ کی ضرورت ہے تو انہوں نے چھ ہزار روپے سے وہ پندرہ ہزار روپے کا کر دیا دیکھو کتنے ہمدرد لوگ ہیں ہم کتنا اپنی عوام سے پیار کرتے ہیں کیا ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں اصل میں کہتے ہیں کہ انسان یہ کام تب ہی کرتا ہے جب وہ بھول جاتا ہے کہ کل میں نے بھی مرنا ہے آٹھ ہزار روپے کا ٹینٹ پندرہ ہزار روپے کا بیچ رہے ہو تو کل سوچو تمہیں پتہ چل جائے تو مجھے کفن کی ضرورت ہے اور تم بچ جاؤ گے خالی تو تم ایسے تاجر لوگ ہو کہ تم تو فوراں وہ کفن جو ہے وہ چار پانچ ہزار روپے کا کفن بھی جو ہے وہ بھی بیس ہزار روپے کا کر دو کچھ تو شرم کر لو اور جتنے بھی لوگ اس وقت پرانے سوشل میڈیا کلپس لگا کر اپنے اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے پرانے کلپس لگا کر دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا لیڈر تو وہاں گیا ہمارا لیڈر تو وہاں گیا اوے ان بندوں کو جوتے مارو جو ہماری عوام کی پہلے مدد نہیں کر سکے ان علاقوں کو پہلے سے سیف نہیں کر سکے کیوں نہیں جہاں جہاں ڈین کی ضرورت ہے وہاں کیوں نہیں بنتا اگر آپ اپنی طاقت سے ایک بندے کو گھر سے اٹھا سکتے ہیں آپ اپنی طاقت سے لوگوں کو چپ کروا سکتے ہیں تو آپ اپنی طاقت سے ڈین بھی بنوا سکتے ہیں آپ اپنی طاقت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں آپ ایسا کیوں کریں گے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے آپ کا مفاد ہے اپنی کرسی بچانا اپنا آپ بچانا کشمیر کا ایک کلپ میں نے دیکھا ایک باپ اپنی پندرہ سالہ بچی کو پل ٹوٹنے کی وجہ سے انہوں نے پھٹا رکھ کر اس اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے کور کر کے سے چل رہا تھا اور وہ دونوں بیچ میں گر گئے دونوں بیچ میں گر گئے باپ کو زندہ بچا لیا اور بیٹی نہ بچ سکی گزارش ہے میری ان لوگوں سے جو فیصل قریشی فہد مصطفیٰ اور دانش تیمور اور باقی ایکٹرز پر تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید کریں اپنے علاقے کے ایم پی ایز ایم این اے اور باقی سیاستدانوں پر اور جب بھی وہ آپ کے پاس ووٹ لینے آئیں تو ان سے پوچھیں کیا کیا آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے ہم ہمارا پورا خاندان آپ کو ووٹ دے گا ہمارا پورا علاقہ ووٹ دے گا ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے اور ہم سے ووٹ لے جائیں ہم گرنٹی سے کہتے ہیں ہم ووٹ آپ کو دیں گے لیکن آپ نے پاکستان کے لیے کیا 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 قربانی دی ہے اور اگر کوئی کہہ دے کہ میں کوئی قربانی نہیں دے سکا تو اسے عزت سے وہاں سے رخصت کریں اور اس لوگ اس بندے کو سلیکٹ کریں جو ہمارے ملک کے لیے قربانی دے سکتا ہے ہمارے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے خدا کا واسطہ ہے اپنی سوچ کو اس غلامی سے نجات دلائیں اپنے وطن سے محبت کریں اور ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جو ہمارے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں قربانی دے سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اپنے علاقے کے بیس پچیس لوگ مل کر اپنے علاقے کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کریں ایک ایماندار بندہ اس چندے کو لے کر وہاں پر پہنچائے اپنے اپنے علاقے کے لوگ مل کر مدد کریں مد دیں ان لوگوں کو پیسہ ان لوگوں کو پیسہ دیں گے تو ہمیں کیا پتہ کہاں جائے گا کن کی مدد ہوگی اور کن کی نہیں خود کریں سب اپنے اپنے طور پر متاثرین کو جو کچھ پہنچا سکنے پہنچائیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ